اسلام علیکم ناظرین اید مبارک سب کو امیدہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو ویورز آج کی جو اسے ہماری ریسپی ہے وہی سپیشل ہے کیونکہ آج چاند رات ہے اور کل اید ہے تو ہم لوگوں نے سوچا کہ اپنے ویورز کو ہم لوگ وہ چیز بنانا سکھا دیں جو لوگ بھنا بھی سکتے ہیں مطلب کربانی در کرنی ہوتی ہے لیکن اس کا سوال انتظار کرنا بڑتا کہ کسائی نیانا گوش بنانا تو سوال ٹائم لگ جاتا ہے لیکن اس سے پہلے ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو کچھ تو بنانا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے خود بھی کھانا کھانا ہو یا کسائی کو کھانا کھانا ہو تو ہم لوگ آج آپ کو بہت ہی ایزی اور ڈیفرنٹ چیز بنانا سکھا رہے ہیں تو آج کی جو ماری ریسپی ہے وہ ایک چکن کے حوالے سے ہم آپ کو چکن کی جو انسی ریسپی ہے وہ سکھا ر ہے اس کے علاوہ ہم لوگ چاول بنانا سکھا رہے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگ چاول بنانا سکھا رہے ہیں تو یہ آپ لوگ بنا سکتے ہیں اور انجوائی کر سکتے ہیں تو جی ماما اب آپ بتائیں اسلام علیکم کیا چاہر ہے میرے بہن بھائیو آج یعنی کہ چاندرہ تے سمجھ لیں آپ تو یہ ہے کہ کھانا بغیرہ پکا رہے ہیں ہم لوگ گھر میں یہ ریسپی ہم آپ کو کل تکھائیں گے کیونکہ ہم نے قربانی بھی لی ہے اللہ کا شکر ہے تو کل کسائی آ جائیں گے پتہ نہیں کہ آپ ملتے ہیں پھر پکانے کا بھی مسئلہ کسائیوں سے گوش کٹوانے کا بھی بانٹنے کا بھی تو میں نے کہا چلو یہ ریسپی ہم کل بھی لگا دیں گے آج پکا کے تو بچوں نے کھانا بھی کھانا ہے تو میاں صاحب بھی گھر میں ہے تو اس لیے میں نے کہا یہ کھانا بھی بنا لیتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور میرے بہن بھائی آپ کو ہم ادوانس عید مبارک سب کو کہتے ہیں اور دعاوں میں آپ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ سب کو تفیق دے قربانی کرنے کی آمینو جنہوں نے کیا اللہ ان کی قبول کرے اللہ تعالیٰ خیہ خرید سے سب کو فارق کرے قربانی سے سب کے جانور مطلب یہ جو میرا مذہبی فریضیہ ہے ہم نے اس کو اچھلے کے ساتھ انجاب دے پڑا جو صاحب نے لیا اللہ تعالیٰ احمد کرے تو آج میں بنا رہی ہوں کالی مرچی کا سالن کڑائی ہے بچوں کے لیے فرمایش پہ تو یہ میں نے لے لئے تھی تین پیاز ہے یہ مرگی ہے کسی سے زیادہ یا زیادہ ہی ہے تاکرمی بڑھی تھی میں نے کہا چھلو یہ پار کر دیتے ہیں کل تو قربانی ہو جانی ہے تو جو پرمی گوش پڑا تھا وہ ہی میں اپکاری ہوں کالی مرچ، چمچ پیسا، چمچ نمک، ادھا چمچ زیرے دہیں لینے کے لیے میاں صاحب گئے ہیں دہیں پھر بار میں ڈالیں گے چھیک ہو گیا تو ہم اپنی ریسپی کو شروع کرتے ہیں اور دکھاتے کہ ہماری مزیدار سے ریسپی کیسے بنیں گے جی تو بیورد اب ہم اپنی دوسری ریسپی کی طرف آگے جیسا کہ ہم لوگوں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگ آج آپ کو ایسپیشی ریسپی دینا سکھا رہے ہیں ایک چکن کے حوالے سے دوسری چاول کے حوالے سے ہے تو ہم ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہماری چاول کی ریسپی کیسے تیار ہوگی ہم ہم بتایا ہوں یہ میں نے ایک پیاز لے لیا بری بری کاٹ لیا ٹھیک ہے اس میں میں تیل ڈالتی ہوں ایک یعنی کہ ڈوئی ایک بڑا چمچ ہم لوگ کیا سکتے ہیں دوئی سمیں لے آپ اچھا جی یہ لسن اترکا تو آپ کو بتائیے ون ٹیبل سپول ہاں جی وہ ڈالنے میں نے یہ زیرہ ایک چمچ ہے یہ ڈیڑھ چمچ ہے ڈیڑھ چمچ ہے ڈیڑھ چمچ ہے ڈیڑھ چمچ ہے یہ مطر ہے یہ چاول ہے دو گلاس ڈیڑھ چک ہوں گیا یہ ہماری چاولوں کی جو ہمارے چاولوں کی ڈیڑھ سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں پیسٹ ہم لوگوں نے پہلے ڈالا اور اس کی دھونائی کریں گے اس کے بعد جو ہم لوگوں نے نمک میں رشکی ہے ہم لوگوں نے ریڈ پیپر اس کے اندر یوز نہیں کرنی کیونکہ یہ بلیک پیپر کی کڑا ہی ہے تو ہم لوگوں نے وہ اس کے اندر ڈال دی ہیں تو یہاں پر اب ہم اس کو بھون رہی ہیں دو تین میٹھ بھونتے ہیں اسے لسن کی سمیل کی وجہ سے تو پھر نا تھوڑا سا پانی ڈال کے نہ رکھتے رہتے ہیں تو پھر دیں ہی مرگی ڈال کے بھون کے بن جائے گی ہماری ہانگی چھیک ہے تو ہم لوگوں نے ہاں پر اس کے اندر لیسر در کا پیس ڈال کر اس کی بھونائی کر لیا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کے اندر پانی شامل کرنا ہے اور پھر ان کو گلنے کے لیے رکھ دینا ہم لوگوں نے پیازو ہوگیا چھیک ہو گیا تو دو چار منٹ کے لیے رکھ دیں گے اور اس کے بعد کیونکہ آس کی مجھو ہماری ریسپی ہے وہ ایس پیشل ہے ہم لوگوں کو سکھا رہے ہیں تو یہ زرہ ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں ہم لوگوں کو دکھتے ہیں ہاں جیے دیکھیں لسن ادرك اچھی طرح بھون آگیا ہمارا 3-4 منٹ بھون لیا ہم نے اب اس میں پانی میں ڈال دیتی ہوں ایک آپ تو یہ نا تھوڑی دیر کے لیے پانچ منٹ کے لیے پکاتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں چھیک ہو گا ہم لوگوں نے یہاں پر لیسر دھال جس کو بھون لیا ہے ہم آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانے اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور جو سی مزیدار سی ریسپیز ہیں ان کو ٹرائے ضرور کرنا ہے تو یہاں پر ہم لوگ اپنے جو چاول ہیں ان کے پیاز یہاں پر براؤن کر رہی ہیں تو اس کو براؤن کرتے ہیں اور دکھاتے ہی ہیں آپ کو یہ جو مارے مزیدار سی چاول ہیں کیسے تیار ہوں گے تو پیاز یہاں براؤن ہو گئی ہے یہ ہیں کہ ہم لوگوں نے تو چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے تو چاہتے ہیں اگر لگے یہ ہم لوگوں نے تو ساب چیزیں یں اے سدر اور میری سلام خیلی رکھیں ڈال دیا سچی بھئی مجھے تو اتنا ڈر لگا اتنا ڈر لگا مجھے تو موں میں انگلی دوبالی مجھے اتنا ڈر لگا مجھے یہ چیزیں ڈالتے ہیں تو بہت ڈر لگتا ہے سل میں نا سچی میں آپ لوگوں کو کیا تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے اور آپ لوگوں کو نہیں شید کی تیاریاں کر لی ہوں گی اور مہندی بگرہ لگائی کے نہیں لگائی بیسے چھوٹی اید پہ تو زیادہ رجحان ہوتا ہے کہ تیاری شاری کرنی ہوتی ہے لیکن کرنے والی بڑیت پہ بھی کر لیتے ہیں تو لڑکوں کی تو یہ سوالے سے کہ وہ جاندر کو گھما پھر آ رہے ہوں گے اور خربانی میں جب خربانی ہو جائے گی تو پھر گوش بکرہ بان میں چلے جائیں گے ان کی تو یہی ایکٹیوٹی ہوگی بڑیت پہ تو یہی سب کچھ ہوتا ہے لڑکیوں کی کھانا پکانے میں لیڈیس کی کچھن میں کی کیسی طرح گزرے گی تو ہم لوگوں نے آپ کو یہ سکھا دیا آپ لوگ چاہیے یہ بنا لیں کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں مطلب گوش کھا کھا کے آکھ جاتے ہیں اور کچھ کھاتے بھی بہت زیادہ زیادہ سا ہے اور کچھ کھائیں احتیار سے کھائیں مطلب میانا رو بھی رکھیں اور یہ ہمیں پانی ڈالی لیتنا بھی نہ کھائیں کہ آپ کی طبیتی خراب ہو جائے بیلنس رکھیں ہر چیز کا ٹھیک ہے تو اب ہم لوگ اس کو دمپ رکھیں نہیں نہیں پانی میٹ پکائیں گے پھر آلو ڈالیں گے پھر آلو ڈالیں گے ٹھیک ہو گیا تو ہم لوگ اس کو دونپ رکھ رہے ہیں آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور آپ لوگوں نے ماری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور اس کو ٹرائے کرنا ہے اور کہیں نہیں جانا آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے بلکل بھی کہیں نہیں جانا اور پوری 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 ویڈیو دیکھنی ہے ہماری آپ نے یہ دیکھیں مطلب پکنے لگے پانی اب میں نے چاوڑ ڈال دیکھیں مطلب 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 نہیں تھنپتہ نہیں میری فیاز ویڈیو ایسا ہماری اید کی تیاریہوں میں یہ ہی ہوتا ہے اکتہ ہی کام کرنا تھنپتہ دیکھنا میری ویڈیو ہمارے پیاسے چکن کے وہ گل چکے ہیں ہم لوگوں نے اس کے لئے چکن شامل کر دی ہے چکن ڈال دیا ہے میں نے اسے محلاتی ہوں ابھی چکن بھی پانی چھوڑے گا یہ پیر دخاتے ہیں آپ کو یہاں پر چکن پانی ہے ہمیں خوشکورے سے دوران ہم لوگوں نے اس کے لئے دہنے کے تقریباً چار سے پانچ پڑے چمہ شامل کر دی ہیں ہم لوگوں نے چکن یہاں پر ہم لوگوں نے پکنے کے لئے رکھا ہوا ہے پانی کے خوشکورے کا ویٹ کر رہے ہیں اور دہیں ہم لوگوں نے ڈال دیا ہے اس کے بعد ماما ہم لوگوں نے کیا شامل کریں گے یہ پانی دہیں کا بھی سوک جائے تو اس میں نے نمک زیرا ڈال دیتے ہو کیا کڑوا کڑوا نا ہو جائے یہ دیکھیں میں آب مکس کر رہی اسے آپ دہیں کا پانی سوکنے کا انتظار کرتے ہیں پھر ہماری ہانٹی تھیار ہو پی چھوڑا ہی ہم لوگوں نے اس کے لئے بلاک پپر ایڈ کریں گے تو آلوست ہی ڈن ہو چکی ہے یہ دہیں کا پانی ہے یہ بھی سوک جائے چھوڑے ہم آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا ہماری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور ہمیں بتانے کے جونسی آج کی ہماری مزیدار سی ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہماری جانا کے سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری جانا سبسکرائب کر لیں بہل ایک ان بے کلک کر لیں تاکہ آپ کو مزیدار سی ریسپی کیونکہ اب عید بھی ہے عید کے حوالے صاحب کو ملتی رہیں یہ گوش میں بھی آپ بنا سکتے ہیں جی بالکل مطلب آپ اس کو جو ہم لوگوں نے کیاہ میں ہماری جانا کے سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے نے ہی گوش میں بنا سکتے ہیں تو آپ لوگ اس کو بنا کر انجوائے کر سکتے ہیں تو ہماری جانا کے سبسکرائب کرنا مت بھولی دیکھیں ماشاءاللہ کافی بھونی گئی ہے بھون رہی ہوں میں تو یہ دیکھیں آپ کالی مرچ بھی ڈال دی اس میں آپ بنائیں گے اور بنا کے دیکھیں اتری مزے کی بنتی ہے یہ کالی مرچ کی کڑائی کچھ پساند آئے گی انشاءاللہ آپ ضرور پرائی کریں اب بارش بھی ہونے لگ گئی ہے اللہ کی رحمت بہت تیر وارش ہو رہی ہے ہمارے اور ہمارا یہاں پر UPS بھی نہیں چل رہا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہماری بیٹری کو اور یہاں پر ہم لوگوں کی اس کو شوٹ کرنا پڑ ہے ہم جی فلیش لائٹ بلا کر اس کو پتہ نہیں اسے بھی کیا ہو گیا دکانے بھی بانگ دیا پتہ نہیں کیا ہو گیا لائٹ ہی آگئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کالر دیکھیں ہمیں اس کو بہت اچھا ہے دیکھیں بہت زبردست لگ رہی ہے آہ 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 یہ میں نے چاول ڈال دی ہیں تو اب یہ پکے گا تو پی نا پانی سوک جائے پی میں دام لگاتے ہیں مہنٹ اب آپ کو پانی سوک رہا ہے ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر کر لگیا نمک میں جے پی سیٹ ہے وہ آپ کو کام تھی محکاً مارزی سے کر سکتے ہیں آپ کو دیکھیں پانی سوک رہا ہے پانی سوک جائے دم لگانے کے بعد ہماری چاوز تیار ہو جائیں اور آپ کو دکھائیں گے کہ جو مزیدار سے ملے چاوز تیار ہو چکی ہے یہاں پر پہلے ہم لوگ کڑاہی چکن کڑاہی اس کو ریشاؤڈ کر رہے ہیں خوشبو بہت مزیدار اور اس کے پر آپ نیمبو سکوز کر کر اس کو ادرک کے ساتھ گانش کر کر نان کے ساتھ کھائیں تو کیا ہی بات ہے بہت مزیدار سے خوشبو آ رہی ہے اور وہ میں نے کوئی آئیڈیا بھی دے دے کہ آپ لوگوں نے ریسپی سکھا دیئے تو آپ چاہیں اس کو میٹ میں بنائیں بیپ میں بنائیں تو میتھل سارا یہی ہوگا بس اسیس کا خیال رکھیں گے کہ جو بلیک پیپر اس کو لازم میں لوگوں نے ایڈ کرنا ہے اس پہلے ہی ہم لوگوں نے اس کو نہیں ڈالا کیونکہ اس سے ٹیسٹ اس کا خراب ہو جائے گا اور جو بھی مطلب پیپر سے کہہ رہا کہ ڈیشوز ہوتی ہیں اس کو پیپر میں پیپر کلاسٹ پر ایڈ کیا جاتا ہے لیکن یہ تو ریڈ چلی کو ہم لوگ شروع میں ڈال سکتے ہیں لیکن اس چیز کی طرح احتیاط نہیں پڑتی ہے انہیں ٹیسٹ بہت ہی خراب سا ہو جاتا ہے تو بہت مزیدار خشبو آ رہی ہے جلدی سے ماما آپ اس کو ڈیشوڈ کریں اور ہم اس کو کھائیں اور ہمارے ویورز انہوں کو دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہوگا تو اگر آپ لوگوں کو یہاں سے سمیل جاتی تو آپ لوگوں کو اندازہ ہوتا کہ ماشاءاللہ کتنی زبردست یہ جو انسی ماری پیپر کچگن کڑائی تیار ہوئی ہے اب آپ لوگ گھر میں بنائیں ہائیجینیک بنائیں اور ایزی ویسے بنائیں ہم آپ کو سکھا دیتے ہیں تو یہ دیکھ لیں آپ ہماری یہ ایک الحمدللہ جو ریسپی ہے وہ ہم لوگوں نے یہاں پر کر لی ہے تو جو ماری چاوال ان کو بھی ہم لوگ کر لیتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ سیڈ پر کھالو آپ یہ دیکھنا چاوال ماشاءاللہ چاوال ماشاءاللہ اکیلا اکیلا دانا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہتی زبردست تو یہاں پر ہم لوگوں نے اب اپنے چاوال پیٹی شوٹ کر لی کیونکہ ہماری ریسپی ایز سپیشل ہے تو آپ لوگ اس کو بنائیں ٹرائے کریں اور سب کو ہماری طرح سے اید مبارک اور ہمارے ساتھ جوڑے رہیں تاکہ ہم آپ کو نیتنی ریسپیس دکھاتے رہیں جو اید کے حوالے سے ہوگی تو یہاں پری چاوال بھی بہت اچھے دکھ رہے ہیں لیکن میں تو یہ نان کے ساتھ ہاؤں گی جو ایز فرق ہوں خشبو اس بھی پھارت ساتھ ہوں جو جلدی نان مگتے ہیں اور اس کو خھاتے ہیں بارش بھی ہاری ہے چاندرات بھی ہے اس میں چلو رہا ہوں اور کل عید عید کی بھی خوشی ہے یہاں پر ہم نہیں کریں ٹھیک ہو گیا یہ ہے جیئے اس اید والے دن لگائیں یہ نیترین مغیرہ سیپی یہ آپ اس کے فائنے شکل دیکھ سکتے ہیں ویورز یہاں پر ہم لوگوں نے اس کے ریڈی کر لیا ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ بہت زبردست لگ رہا ہے تو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ریسے بھی اچھی لگے گی تو مما اید ویورز کو اید مبارک کہتے ہیں ہم نے ویورز سے جا چکتے ہیں اچھا جی سب کو بہن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ زہد زندگی تاندرستی دے ہزاروں اید دیکھنی نصیب کرے اللہ تعالیٰ ہمارے سب کی طرف سے اید مبارک ہم سب گھر والوں کے طرف سے آپ سب لوگوں کو جو پاکستان میں پاکستان سے باہر ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں ان کی تو آج اید ہے ان کو ہم لوگ آج اید مبارک کہتے ہیں Burch پاکستان میں اور باکست میں پاکستان sophر دیکھنے؟ جہاں کال اید ہے تو ان کو ہم لوگ بھی اید مبارک کہتے ہیں اڈوانز میں ٹھیک ہے تو اب لوگ سے جاتے ہیں ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ